بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو جناب تینکیو جناب آنڈر ایم ناؤس جی زابی تلیر ایکی صاحب تینکیو جناب سپیکر صاحب آپ نے مجھے موقع دیا جیسا ہمارے بھائی دوست سنا بھائی نے دردبری آواز آپ لوگوں کے سامنے اسیمبلی کے جو بلوستان کے مسئلے مسائل تھے آپ لوگوں کو بتایا کہ کاش یہ گورنمنٹ یہ باتوں کو سنے اور اس میں حمل کرے پھر بلوستان آگے جائے گا ورنہ بلوستان ورنہ بلوستان کو اس لوگوں کے ہاتھوں میں جیسے فانانس منسٹر کے ہاتھوں میں یہ انشاءاللہ زوال کے طرف جائے گا یہ ہے اس وجہ سے جناب سپیکر صاحب یہ ٹڈی دل یہ اللہ کی طرف سے یہ حضابیں ہیں کبھی کرونا کی شکل میں کبھی ٹڈی دل کی طرف چکل میں تو پھر آپ کیوں انضام جو ہے گورنمنٹ پر لگا رہے ہیں انضام لگا رہے ہیں کہ وہ اس میں کم از کم جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب کم از کم یہ اس لوگوں کو اوپر فرض ہے اس ٹیم او گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں اس لوگوں کا فرض ہے کہ بلوچتان میں جو مسئلے آتے ہیں کم از کم اس ہر زلے میں ہر جگہ میں اس وہ کابو کریں کیونکہ فانانس منسٹر صاحب سوائے تربت کا باقی جگہ اس صوبے اس کو زلے اس کے نظر نہیں آ رہے ہیں آس پاس کے زلے دیکھیں فانانس منسٹر صاحب ضہور صاحب خدا رہا ایک دن ایک دن مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کیونکہ جناب سپیکر صاحب یہ ٹڈی دل یہ پورا بلوچتان میں زمینداروں کو سو میں سے اسی نوے پرسن نقصان ہوئے کپاس کپاس ہے کجورے گندمے پیاسے سارے زمینداروں کو ہربا کو نقصان ہوئے یہ لوگ منسٹر صاحب بیٹھے ہیں زمروک صاحب اور سی ایم صاحب تو آج نہیں آئے کم از کم زمینداروں کو کچھ پیکش دے دیتا کہ یہ نقصان ہوئے ہیں زمینداروں کا چائے واشک ہے چائے پنجگورے چائے بلوچتان کے تمام زلے چائے پیشینے جو بھی ہے چمن ہے سارے زمیندار اس چیم نقصان عربوں کے ساب سے ہوا ہے جناب سپیکر صاحب مگر اس گورنمنٹ نے زمینداروں کو کچھ بھی نہیں دیا ہے سوائے مایسی کا ایک ایک گاڑی آ جاتا تھا اور تحصیل میں ہر یونین میں سپریے کر کے چلا جاتا تھا اسے نہیں کہتے ہیں جناب سپیکر صاحب کنٹرول کرنا ہے یہ زمینداروں کو دوکہ اور بلوچتان کو دوکہ دے رہے ہیں فیسے کا رہے ہیں کرپشن کر رہے ہیں جب یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں ہم لوگوں نے کدھر کہا ہم تو صاف ہے صاف دامون ہمارے دامونوں میں آپ نماز پڑے ہم کدھر نماز پڑے آپ ان کے دامون میں آپ لوگ کرپشن کر رہے ہیں خدا رہا اس بلوچتان کو آپ دونوں آتوں سے لوٹ رہے ہیں لوٹ بینک بیلنس بلا رہے ہیں یہ بلوچتان ہے ایک دن یہ میں جناب سپیکر صاحب میں خود احران ہوں یہ نیب یہاں پہ تو نہیں ہے ایک دن میں نے کہا میں جاؤں گے اسلام آباد میں وہاں پہ بیٹا ہے نیب کی بلوچتان میں جو آپ کے ڈی جی اے کہونے یہ یہاں پہ بالکل نظر ہی نہیں آ رہا ہے اتنا لیٹر میں نے نیب کو دے دے کے میں تھک گیا ریسیب ہو رہے ہیں مگر کاغذی کاروائی ہے ہو رہے ہیں مگر کوئی ہوندے گرون کچھ بھی نہیں ہے جناب سپیکر صاحب دوسرا پوائنٹ ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ بجلی جناب سپیکر صاحب بل جب بندے جب بل نہیں دے اسی ٹیم ایٹ اٹھ ٹائم یا دوسرے مینے میں اسے کارٹ لیا جاتا ہے میں خود حیران ہوں جناب سپیکر صاحب ٹرانسپارمر جل جاتا ہے اپنے مدد تھا کلی والے اکٹے ہو کے پیسے جمع کر کے ٹرانسپارمر بنا لے کمبے گرتے ہیں دس دن پندرہ دن تک کیسکو والے وابڈا والے پتہ نہیں کہاں پہ غیب ہے نظر ہی نہیں آتے ہیں یہ بلوشتان کی حالت ہے جناب سپیکر صاحب یہ کیسکو کی حالت ہے یہ گورنمنٹ کی حالت ہے یہ اس حالت میں آپ جناب سپیکر صاحب آپ کیسے چل سکتے ہیں آپ بلوشتان کو کیسے چلا رہے ہیں جناب سپیکر صاحب یہ لوگ جو بیٹے ہیں میں کہتا ہوں یہ لوگ ان کو استفاہ دینا چاہیے تھا گھر میں چلے جانا تھا کہ بھائی ہم لوگ بلکل فیل ہو گئے ہیں ابھی آپ اپوزیشن آکے گورنمنٹ کو سنبھالیں پھر آپ دیکھ لیتا کہ واقعی اپوزیشن اس کو سنبھال سکتا ہے بلوشتان کو یا نہیں جناب سپیکر صاحب فانانس منسٹر صاحب زہور صاحب زہور صاحب دل جل رہا ہے خدا راست یقین کرے میرا دل اس وجہ سے جل رہا ہے وہ عاشق ایسا تباہ حال ڈسٹک زہور صاحب میں نے آپ کو بار بار کہا ہے سی ایم صاحب تو آتا ہی نہیں ہے کبھی آتا ہے پانچ منٹ چلے جاتے ہیں بیسے تھے بلوشتان تربت اور واشق زیادہ زیادہ تین گھنٹے کا راستہ ہے آپ فانانس منسٹر آپ آجیں دیکھیں وہاں پہ کیا کیا آپ نے اس سال پی ایس ڈی پی میں آپ نے کیا دیا ہوا جناب سپیکر صاحب یہ ایک ہفتہ پہلے میں نے اپنا یونین کونسل میں گڑانگ یونین کونسل میں وزٹ کیا وہاں پہ ایک روڈ بند رہا تھا جناب سپیکر صاحب میں آپ کو یہ شیئر بھی کروں گا ورسپ بھی کروں گا وہاں پہ ایک روڈ بند رہا ہے پتہ نہیں امریکہ یا برطانیہ کے نیا حجاد ہے پتھر ہے اس میں یہ صاف ریت صاف ریت کو پتھر سے اکٹا کر کے لکھ کر رہے ہیں ہڑے خدا رہا یار یہ ظلم ہے خدا قسم یار میں نے سیکٹری کو ورسپ کیا سیکٹری نورال امین صاحب کدھر بیٹھیں نہیں بیٹھیں نا نہیں بیٹھیں گے کیونکہ اس کو پتا تھے آج آجی ضابط بات کرے گا میں نے میں نے سیکٹری نورال امین صاحب کو ورسپ کیا کہتا ہے بس چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ٹیم وہاں پہ پہ پہنچ جائے گا آج دس دن گزر گیا ہوا جناب سپیکر صاحب پتہ نہیں پتہ نہیں جناب سپیکر تک یہ ٹیکہ دار سیکٹری سے یعنی طاقت ہو رہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے ایک سین کام پہ اگر ایز ڈیو کام پہ کرپشن اسی کو کہہ رہے ہیں جناب سپیکر صاحب آپ پندرہ سال واشق میں کوئی اور نہیں کر واشق سین ڈیو ڈیپارٹمنٹ کا پندرہ سال کا ریکارڈ آپ نکالے آپ کو خود پتہ چلے گئے کہ کرپشن کس کو کہہ تھی کرپشن اسی کو کہتے ہیں کہ ٹیکہ دار اپنا بھائی ہو کزن ہو دس کروڑ بیس کروڑ چالیس کروڑ ایک ارب کے پیسے نکالے بس کام جو ہوتا ہے چلا جائے یہ حالت تھے جناب سپیکر صاحب اس اسمبلی میں نہیں روئے اور کھان روئے ادھر اپنا دردیال نہیں بتیں اور کہاں جائیں منسٹر زیا صاحب آپ مہربانی کریں آپ ہیں سی ایم ہے یہ ظہور صاحب ہے بلوچ ہے آپ تقریباً چار پانچ منسٹر آپ آ جائیں آپ واشق میں دورہ کریں بے سیما ہے واشق ہے آپ کا آخری بارڈر ماشکیل ہے جو یہ رنگ کے ساتھ لگ رہا ہے آپ آ جائیں وہاں پہ دیکھیں کہ یہ یہ ضابط یہ صحیح کہہ رہا ہے یا اس علاقے میں کام ہوا ہے کچھ کام نہیں ہوا جناب سپیکر صاحب زیرو ہونلی زیرو جناب سپیکر صاحب آپ نے جناب زیا صاحب میں آپ کا یہ ایک بات آپ کو رکی صاحب ایجنڈے سے ایجنڈے کے ساتھ ساتھ ایجنڈے بھی آ رہا ہوں جناب سپیکر صاحب بلکل میں آ رہا ہوں ایجنڈے بھی بھی آ رہا ہوں بے غمر ہے جناب سپیکر صاحب دل جار رہا ہے جناب سپیکر صاحب دیکھیں پلیز جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب ہار ہیں ایجنڈے پہ کچھ خاک ہی نہیں ہے ہمیں تھی بس باتیں کرتے ہیں ایجنڈے پہ جناب سپیکر صاحب ہمیں لسنوں کو قبول کریں چاہے بجلی ہے چاہے ذراعت ہے چاہے جو بھی ہے منسٹر کے زمرک صاحب چلے گئے تو جو بھی ہے جناب سپیکر صاحب اس ایجنڈے کے مطابق ہم لوگ بات کر کر کے قرارداد لا لا کے مگر یہاں پہ کوئی بات ہمارے سننے کو تیاری نہیں ہے یہ کاغذی کاروائی پہ بس پھر بعد میں چلے جاتے ہیں زیا صاحب آپ نے دوہزار تیرہ میں جو زلزلہ ہوا جناب سپیکر صاحب یہ ابھی اندازہ لگا ہے جناب سپیکر صاحب دوہزار تیرہ میں زلزلہ ہوا اس کے پیسے انیس جون میں ریلیز ہو گئے ہیں واشق میں انیس جون دوہزار بیس میں ابھی دیکھیں تیس جون تک لاس ڈیٹ ہے میں نے انتیس تاری کو فاناس منیٹر زہور صاحب کو فون کیا ہوا شک سے خدا رہا بھائی یہ پیسے جا رہے بھائی خدا رہا یار اب کیا کر رہے ہیں کہتا ہے تو بسلا نہیں ہے اب بعد میں کریں ہری یہ آخری دن رات تیس بجے بارہ بجے یہ پیسے لفت ہو رہے ہیں یاری آپ کیوں کر رہے اس طرح خدا رہا اس کو میں نے فون پر میں نے کہا منیٹر صاحب خدا رہا یہ کیوں آپ اس طرح یہ کیا وجہ اس میں کیا گناہ کیا یہ دس کروڑ روپیہ ہے چلے گئے جناب سپیکر صاحب پیسے چلے گئے آپ بتا دیں ابھی کدھر میں ابھی پھر جاؤں فاناس منسٹر کے پاس پھر جاؤں زیا کے پاس اخر آخر میں نے گناہ کیا آخر مظلوموں نے گناہ کیا کیا ہوا ہے دوہزار تیرہ یہ دوہزار بیسے سانس سال ہے پیسے آتے آکے پھر واپس چلے جاتے پتہ نہیں اس میں کیا مسئلہ ہے کیا پرابلم ہے آپ ہمیں بتا دیں اس اسمبلی میں بتا دیں اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ پیسے دس کروڑ آجی ضابط کے جیب میں جاتے ہیں جی بسم اللہ آپ مجھے نہیں دے اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ پیسہ عوام کا ہے آپ رولوں آپ لوگوں نے وہاں تک پہنچا ہے پھر کیوں واپس جاتا ہے وجہ کیا اس کا اس کا پرابلم کیا ہے کم از کم یہ کیوں واپس جاتا ہے آپ مجھے بتا دیں جناب سپیکر صاحب آپ نے مجھے ٹیم دے دیا خدارہ منسٹر سی ایم صاحب یہاں پہ نہیں ہے جام صاحب یہ جناب سپیکر صاحب جتنا بات کروں کم ہے بہرحال یہ بلوچستان سب کا بلوچستان ہے جناب سپیکر صاحب یہ آپ ہمیں اپوزیشن کی نگاہ سے نہیں دیکھیں آپ ہمیں عوام آپ کے عوام ہیں اس ٹیم اگر آپ لوگ منسٹر ہیں پورے بلوچستان کا آپ لوگوں کا حق بنتا ہے یہ سارے عواموں کا حق ہے سب مظلوم عوام کا حق ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے منسٹر لاکھے آپ لوگ سب ظلے سارے مسائل ہوتے آپ لوگ اس کو حل کریں یہ آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے ہم آپ کے پاس آتے ہیں بار بار آتے ہیں ہمیں عوام نے اوٹ دیا ہوا ہے جناب سپیکر صاحب میرا حلق شک پورا رب لا الہ الا اللہ اللہ نے دکھا ہے جو اس ٹیم میں سٹیٹ میں بیٹا ہوں رب نے دکھا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے جو میں نہیں چاہتا ہوں نہیں ہوتا ہے اللہ نے ہا جس سٹیٹ میں مجھے لاکے بٹایا رب نے دکھا دیا کہ میں کسی کو لاؤں اس کو لاؤں گا اور میرا خیاب و خیال میں نہیں تھا کہ میں سٹیٹ میں آؤں گا بیٹھوں گا جناب سپیکر صاحب مگر یہ رب کا یہ رب کا طاقت تھا یہ خالق کا طاقت تھا رب العالمی کا اور اس ذلہ و عاشق مظلوموں کا آواز تھا اس لوگوں نے میلے دعا کیا ہوا ہے نفلے پڑے ہیں نماز روضہ رکھی ہیں میں آج میں اس بات اس وجہ سے کرتا ہوں میں اللہ کو کہتا ہوں کہ اللہ آپ دیکھیں میں اپنا کوشش کر رہا ہوں باقی اس ظالموں سے اس مظلوموں کا جان چھوڑے تانکی جناب سپیکر صاحب